بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آج جو ہم ویڈیو بنائیں گے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے پہلے تو ہم لاگ ڈان پہ آزربیجان کی سچویشن پہ ویڈیو بناتے تھے آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ سر ہے کہ جب ہم جاتے ہیں کہ آزربیجان میں کسی بھی ہوتل پر جب ہم جاتے ہیں پاکستانی ہوتل پہ پاکستانی ریسٹورنٹ پہ تو وہاں پر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہاں پر جو ہمیں روٹی ملتی ہے وہ پاکستان کی طرح ہوتی ہے لیکن جو دوست گھر روٹی بنانا چاہتے ہیں تو ان کو جو آٹا ملتا ہے وہ تو میدہ ہوتا ہے وائٹ روٹی بناتے ہیں تو وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو ہے یہ پاکستانی آٹا یا انڈیان آن جیسا جو آٹا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے تو میں نے سوچا چل دوستوں کو بتا دوں کیونکہ میں جے بھی پہلے یہ نہیں پتا تھا جب میں پہلے فارس ٹائم آزربیجان میں آیا تھا تو میں اس وائٹ آٹے کی ہی روٹی بنا کر کھاتا تھا جو ملتا ہے تو اس کے بعد جب میں نے ریسٹورنٹ کی فیلڈ میں ایک سال کام کیا تو وہاں پر مجھے پتا چلا کہ جی ایسے بناتے ہیں میں آپ کو آٹا بھی دکھاؤں گا سر یہاں پر جو ہے بلیک آٹا ویسے نہیں ملتا جیسے پاکستان انڈیا میں وہ گندم کاٹا ہوتا ہے یہاں پر ایک کالا آٹا ہے اس کو ان کی زبان میں گھرہ ان بولتے ہیں اور ایک جی وائٹ انہیں ٹھیک ہے سر تو آپ نے کیسے کرنا ہے تقریباً تین فیصد جو ہے نا وائٹ ان کو ملانا ہے اور ون فیصد جو ہے نا تین حصے وائٹ ان کے جو مجدہ ہے اور ایک حصہ جو ہے آپ نے کالے آٹے کا ڈالنا ہے تو وہ روٹی ایسے بنے گی جیسے ہمارے پاکستان اور انڈیا کی روٹی ہوتی ہے تو میں تمہیں وہ دکھا بھی دیتا ہوں تو میرے ساتھ میں بھی اب گھر میں روٹی بنا رہا ہوں تو میرے پاس پڑا ہے تو میں تمہیں آپ لوگوں کو وہ دکھاتا ہوں تو سر یہ ہے وہ آٹے یہ وائٹ آٹا تو سب کو مل جاتا ہے کیونکہ اس کا سب کو پتا ہوتا دکان سے مل جاتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا اس کو گھرہ ان بولتے ہیں اس کو اگر یہ کالا آٹا جو ہے اور یہ وائٹ آٹے کو ملا کر جو روٹی بناو گے وہ بلکل پاکستانی روٹی کی طرح بنے گی اگر آپ صرف کالے آٹے کی روٹی بناو گے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں اور جو آپ اس وائٹ آٹے سے روٹی بناو گے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں اگر آپ بلکل پاکستانی ٹیسٹ روٹی میں لانا چاہتے ہو تو آپ کو یہ تقریباً یہ تین فیصد ہو اور ایک فیصد یہ تو آپ ایسے مکس کر کے جو روٹی بناو گے تو وہ بلکل پاکستانی اور انڈین روٹی جیسی بنے گی اور کیونکہ اس کی بناو گے تو وہ بلکل ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور اگر اس کی آپ روٹی اکیلے کی بناتے ہو تو وہ ربڑ جیسی ہو جاتی اگر ان کو مکس کرو گے تو وہ روٹی بلکل سافٹ نرم ہے بنے گی جو آپ ایک دفعہ بنائیں دوسری دفعہ بھی کھا سکتے ہو اس کی آپ روٹی بناتے ہو تو وہ دوسری دفعہ کھانے کے قابل ہی نہیں رہتی تو یہ تھی دوستوں کے لئے تھوڑی سی معلومات دعاوں میں یاد رکھنا یہ جو ہے نا سر کسی بھی مارکیٹ میں سے یہ آپ کو آٹا مل جاتا ہے ان کو بولو گارہ ان چاہیے تو وہ آپ کو دے دیں گے اور یہ وائٹ ان کا تو آپ کو پتہ یہ ان یہاں پر آٹے کو بولتے ہیں گارہ کالے کو اور وائٹ ان جو آگ ان ہیں آگ سفید کو بولتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ